اسلامیات کے کورس آج ہم پانچوں لیکچر پڑھ رہے ہیں آج کے ہماری اس لیکچر کا عنوان ہے اخلاص اور صداقت یعنی سچائی آج کے لیکچر میں جو باتیں ہم پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے اخلاص اور صداقت کے معنی اخلاص کا لازمی نتیجہ صداقت ایمان اور عقائد میں اخلاص کس طرح کا ہوگا اعمال میں اخلاص کس طرح ہوگا معاملات میں اخلاص کیسے ہوگا گفتگو میں اخلاص کی کیا شکلیں اور کیا صورتیں ہوں گی اور دعا میں اخلاص کس طریقے سے ہوگا جہاں تک اخلاص کے معنی کا تعلق ہے لفظی اور لغوی طور پر اگر ہم اخلاص کے لفظ کے اوپر غور کریں تو اخلاص کے معنی ہے خالص کر دینا ملاوٹ سے پاک کر دینا ہر قسم کے کھوٹ اور مل کچھل کو دور کر دینا اسی طریقے سے صداقت کے معنی ہے سچائی اور سچائی کے بنیادی طور پر دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ واقعے کے اور حقیقت کے مطابق بات کرنا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط بیانی سے کام نہ لینا اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بات کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے زبان سے وہ جو بھی بات کہہ رہا ہے دل بھی اس کے مطابق اس کی گواہی دے رہا ہو یہ نہ ہو کہ دل میں انسان کچھ اور سوچ رہا ہو اور زبان سے اس کے کچھ اور الفاظ اور کوئی اور حقیقت بیان ہو رہی ہو تو یہ بھی صدق اور سچائی کے خلاف ہے گزشتہ چار لیکچروں میں ہم نے ایمان تقوی اطاعت ان موضوعات پر گفتگو کی اور ان موضوعات کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ ایمان اور اطاعت کا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور اسی طریقے سے عملی اخلاقیات اخلاقی روایات اور اخلاقی اقدار بلکہ یوں کہیے کہ آلہ ترین اخلاقی اقدار کا جو سرچشمہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کے اخلاقی اقدار کس طریقے سے اخلاقی اعلی روایات کا سرچشمہ ہے اس کے اوپر گفتگو سے پہلے اور ان اعلی اخلاقی روایات کو اور اقدار کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اخلاص اور صداقت پیدا کریں اور اس چشمے سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے اندر صداقت، سچائی اور اخلاص کو پیدا کریں اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاص کو اور صداقت کو، سچائی کو پیدا کر لیں گے تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلی اخلاقی اقدار کے سرچشمے سے زیادہ اچھی طرح زیادہ مؤثر طریقے سے فیضیاب ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ اخلاص اور صداقت کے مختلف پہلو ہیں اور ان پہلووں میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایمان کے اندر اخلاص اور صداقت ہو دوسرا پہلو یہ کہ عبادات کے اندر اخلاص اور صداقت ہو تیسرا پہلو یہ ہے کہ معاملات کے اندر آپس کے معاملات اور آپس کے لیندین کے اندر بھی اخلاص اور صداقت اور سچائی ہو گفتگو کے اندر بھی اخلاص اور صداقت اور سچائی ہو اور دعا کے اندر بھی اخلاص ہو اب ہم انشاءاللہ ان تمام پہلوں پر الہدہ الہدہ گفتگو کریں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل اگر انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو صداقت اور سچائی اس کے اندر خود و خود پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ اخلاص انسان کے اندرونی اور بیرونی جذبات اور احساسات کی یکسانیت کا نام ہے اخلاص کے معنی یہ ہے کہ انسان جس بات کو ظاہر کر رہا ہے جس حقیقت کو اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے دل بھی اسی حقیقت کے مطابق گواہی دے رہا ہے یہ اخلاص کا اولین اور بنیادی تقاضہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کے اندر صداقت اور سچائی بھی پیدا ہو جائے گی اور یہ باتیں اسی طریقے سے ساتھ ساتھ چلیں گی کہ اگر اس کے ایمان میں اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں بھی صداقت اور سچائی پیدا ہو گئی اس کی عبادات کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی عبادت کے اندر بھی سچائی پیدا ہو گئی اور اگر اس کے معاملات کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے معاملات میں بھی صداقت اور سچائی پیدا ہو گئی اس کی گفتگو میں اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی گفتگو میں بھی سچائی آگئی اور اگر اس کی دعا میں بھی اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی دعا میں بھی اخلاص اور صداقت دونوں چیزیں پیدا ہوگی اب ان پہلوں پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ ایمان میں اخلاص کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں ایمان میں اخلاص کے معنی یہ ہے کہ انسان جب ایمان قبول کرے اور اپنے ایمان کے اس قبول کرنے کا اعلان کرے تو اس ایمان کے قبول کرنے میں بھی اور اس اعلان میں بھی اس کے پیش نظر دنیاوی کوئی فائدہ اور دنیاوی کوئی منفات نہ ہو کسی دنیاوی فائدے کے خاطر وہ ایمان قبول نہ کر رہا ہو بلکہ ایمان کو ایک نظریہ کی حیثیت سے ایک فکر کی حیثیت سے ایک صحیح عقیدہ کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ یہ ایک صحیح اور برحق عقیدہ اور نظریہ ہے اور میں اس کو صحیح اور برحق سمجھ کر اللہ کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اپنی دنیا میں اعمال اور اپنے افکار اور نظریات کو درست کرنے کے لیے یہ عقیدہ اور نظریہ اختیار کر رہا ہوں یہ ایمان میں اخلاص ہوگا دوسرا پہلو ایمان میں اخلاص کا یہ ہوگا کہ انسان دل سے بھی ایمان کا اقرار کرے اس کی گواہی دے اور زبان سے بھی اپنے اس ایمان کا اعلان اور اقرار کرے دل اور زبان میں یکسانیت پیدا ہونا یہ ایمان کے اخلاص کے لیے بنیادی تقاضی ہے یعنی انسان دل میں ایمان نہ رکھے زبان سے اعلان ایمان کر رہا ہو یہ نفاق ہے اور اگر دل میں اس کے ایمان ہو لیکن زبان سے اپنے اس ایمان کے اعلان سے ڈر رہا ہو تو یہ بزدلی اور کمزوری ہے یہ دونوں باتیں انسان کی زندگی کے اندر اور اس کی ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایمان کے اخلاص کا تقاضی یہ ہے کہ انسان دل میں بھی ایمان رکھے اور زبان سے بھی اپنے اس ایمان کا اقرار کرے اس لیے کہ منافقت اللہ کو پسند نہیں ہے حق تعالیٰ جللہ شانہو نے منافقین کا جب بیان کیا اور ان کی جب سزا کو بیان فرمایا تو فرمایا سورہ النساء ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرہ کہ یہ منافقین بلا شبا جہنم کے سب سے گہرے گھڑے کے اندر ہوں گے اور تو کسی کو ان کا مددگار نہیں پائے گا یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے یہ لوگ صرف جہنم میں ہی جانے والے نہیں ہوں گے بلکہ جہنم کا جو سب سے گہرہ گھڑا ہوگا جس کے اندر عذیتیں اور تکالیف سب سے زیادہ ہوں گی جس کے اندر شدت سب سے زیادہ ہوگی جس کے اندر انسان سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا یہ منافقین اپنے اس منافقت کی وجہ سے اپنے اس رویے کی وجہ سے کہ زبان سے اپنے مفادات کے خاطر ایمان کا اور اسلام کا اعلان کر رہے ہیں اور دل سے اس اسلام کو اور ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہیں جس کی تصویر قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر اس طرح کھیچی کہ وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْعَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ کہ یہ لوگ جب اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی تمہاری اتنا مؤمن ہیں ان کے ساتھ تو ہم یوں ہی حسی مذاق کر رہے ہیں منافقین کی اس تصویر کو کھینچنے کے بعد حب تعالیٰ جللہ شانہوں ارشاد فرماتے ہیں بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ منافقین کو بتلا دیجئے خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے گویا ایمان میں اخلاص نہائی ضروری ہے اور ایمان میں اگر اخلاص نہ ہو تو انسان مومنین کی فہرس سے نکل کر منافقین کی فہرس میں چلا جاتا ہے اور منافقین کی فہرس میں جانے کے بعد وہ اللہ کی طرف سے عذابِ علیم اور اللہ کی طرف سے اس عذاب کا نشانہ بننے والا ہوتا ہے جس کو حق تعالیٰ جلل نشانہ درک الاسفل من النار یعنی جہنم کے انتہائی گہرے گڑھے سے تعبیر فرما رہے ہیں ایمان میں اخلاص کے بعد نمبر آتا ہے عبادات کے اندر اخلاص یعنی انسان جب ایمان کے اندر اخلاص پیدا کر لے تو اس کی عبادات کے اندر بھی اخلاص کا پیدا ہونا نہایت ضروری ہے عبادت میں اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت بھی کسی دنیاوی مفاد کی کسی دنیاوی فائدے کی خاطر نہ ہو ریاکاری نمود نمائش اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو وہ عبادت اس لیے سرانجام نہ دے رہا ہو کہ لوگ اسے متقی اور پرہیزگار کہیں گے لوگ اسے نیک و کار سمجھیں گے لوگ اسے صالح کہیں گے اور لوگوں کے اندر اس کی شہرت ایک متقی کی حیثیت سے ایک نیک انسان کی حیثیت سے ایک صاحب کردار کی حیثیت سے ہوگی یہ باتیں اس کے ذہن میں نہ ہو بلکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے خاطر عبادت کر رہا ہو چنانچہ سورة الزمر کی آیت نمبر دو اور تین میں اس کو بڑی خوبصورتی اور بڑی وضاحت کے ساتھ حق تعالی جل شانہو بیان فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک نازل کیا ہے سو آپ اخلاص کے ساتھ اللہی کی عبادت کرتے رہیے اور یاد رکھو کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور شرکہ تجویز کر رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں گے اس آیت مبارکہ پر ذرا غور فرمائیے ان دو آیات مبارکہ سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چل رہا ہے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حق تعالی جل شان ہوں یہ بات یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اخلاص کا سرچشمہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عبادات اخلاص کے ساتھ سرانجام دوں میں اپنے ایمان کے اندر بھی اخلاص پیدا کروں تو اس کے لیے سب سے پہلا سب سے بنیادی اور سب سے بہترین اور آلہ سرچشمہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم ہے دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے انسان اپنے عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرا رہا ہو نہ اس کا کوئی اور مفاد عبادت میں وابستہ ہو نہ کوئی اور اس کی عبادت کے اندر دوسرا کوئی معبود شریک ہو بلکہ اس کی عبادت محض اللہ کے لیے ہو اور محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تیسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت میں شرکت اس لیے بھی جائز نہیں ہے اس مقصد کے تحت بھی جائز نہیں ہے جس کی طرف قریش مکہ کے اس عقیدے کے بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ ہم تو ان بتوں کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے مقرب کر دیں گے خدا سے قریب کر دیں گے اس نیت سے بھی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی کو شریک کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے اور اخلاص کی روایت اور اخلاص کے قدر کے خلاف ہے یہ چیز گویا ہم سمجھنے کے بعد اب ایک اور آیت مبارکہ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا سورة العراف ہے اور سورة العراف کی آیت نمبر انتیس ہے حق تعالی جل شانہو ارشاد فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت کو اس کے واسطے بالکل خالص کر دو جس طرح تم کو اس نے شروع میں پیدا کیا اسی طرح وہ تم کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہو ہمیں ایک خاص حوالے سے عبادت کے اندر اخلاص کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس بات پر غور کرو کہ تمہیں پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا حق تعالی جل شانہو نے پیدا کیا اسی طرح سے ہمیں وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا اور نہ پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک تھا اور نہ دوسری مرتبہ کے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہوگا تنہ تنہا اللہ کی ذات ہے ایک یقتہ اور اکیلی اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پہلے مرحلے پر اور پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا اور اکیلی ہی اللہ کی ذات ہوگی کہ جو ہمیں دوبارہ پیدا کرنے والی اور دوبارہ زندگی دے کر اپنے سامنے پیش کرنے والی ہوگی جب اللہ نے تنہ تنہا اور بغیر کسی شریک کے پہلی مرتبہ ہمیں زندہ کیا اور اللہ ہی دوسری مرتبہ بغیر کسی شریک کے ہمیں زندہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہمیں جب اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف جانا ہے عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو کیسے شریک ٹھیرا سکتے ہیں یہ ایک بڑی حقیقت سمجھائی گئی اسی طریقے سے یہ بات بھی اسی آیت مبارکہ میں سمجھائی گئی کہ قل عمر ربی بالقسط کہ مجھے اللہ تعالی نے عمر کیا ہے حکم دیا ہے کہاں بات کا عدل و انصاف کے قیام کا گویا عدل و انصاف کے قیام کا تقاضی یہی ہے کہ میں اپنی عبادات کے اندر میں اپنے معاملات کے اندر میں اپنی تمام زندگی کے اندر اخلاص پیدا کرنے والا ہوں یہ اخلاص کیا ہے اس اخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اس اخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بڑی خوبصورت تعبیر کے ساتھ بیان فرمایا اور وہ وہی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں حضرت جبریل امین ایک اجنبی کے روپ میں آتے ہیں اور ایک اجنبی کے روپ میں آ کر آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں پہلا سوال ایمان کے بارے میں دوسرا سوال اسلام کے بارے میں اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان مجھے وطلائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کے معنی یہ ہے اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه فَإِلَّمْ تَكُمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ کہ تُو اس طریقے سے عبادت کرے کہ گویا تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تُو یہ کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا تو یہ کیفیت تو ضرور پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہاں گویا اخلاص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مراتب اور دو درجات ارشاد فرمائے عالی ترین درجہ اور عالی ترین مرتبہ تو یہ ہے کہ ہماری عبادت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ گویا ہم دوران عبادت اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہماری عبادت کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے ہماری عبادت کے اندر ایسی توجہ ہونی چاہیے ایسا انہماک اور ایسا احتمام ہونا چاہیے کہ گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس اللہ تعالی کا دیدار اور اس کی زیارت کر رہے ہیں اگر یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر عبادت کے اندر کسی اور کی توجہ اور کسی اور کے خیال آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر یہ رتبہ اور مرتبہ انسان حاصل نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ یہ بہت عالی رتبہ ہے تو کم از کم اتنا مرتبہ اور اتنا خیال اتنا عقیدہ اتنا نظریہ اور اتنی فکر تو اپنے اندر ضرور ہی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ جب عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عبادت کے دوران دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے مشاہدے میں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہے اس کی عبادت کی ظاہری کیفیت کو بھی جانتا ہے اس کی عبادت کی روح کو بھی جانتا ہے اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ کتنی توجہ کتنے احتمام کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ یہ عبادت سر انجام دے رہا ہے اخلاص کا یہ جذبہ ایک مذہبی جذبہ ہی نہیں ہے بلکہ اگر آپ قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کریں تو آپ یہ محسوس فرمائیں گے کہ اخلاص کا یہ جذبہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے ایک ایسا انسان جو اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن اس کی فطرت کے اندر اس کی طبیعت اور اس کی جبلت کے اندر اور اس کی مزاج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اخلاص کی رمق ضرور رکھی ہوئی ہے چنانچہ ایسے ہی ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ جللہ شانہو ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاہُمْ يُشْرِكُونَ کہ ویسے تو یہ لوگ دنیا میں مگن رہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے لیکن جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں اور جب اللہ انہیں نجات دے کر خوشکی پر لے آتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں یعنی یہ خاص نفسیاتی کیفیت کی عانیم اشارہ کیا کہ یہ لوگ ویسے عام زندگی کے اندر اپنی معمول کی زندگی کے اندر اللہ کو بالکل یاد نہیں کرتے اللہ کے ساتھ چرہ ترہ کی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ہدایات کو اور اللہ کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں لیکن جب یہ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں سمندر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سمندر کی طوفانی لہریں اور موجیں ان کی طرف لپک رہی ہوتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بچنے کا اور حفاظت کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو پھر ایسے موقع پر یہ لوگ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دل سے تمام شرک کو نکال دیتے ہیں اپنے دل سے تمام خیالات کو نکال کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور جب وہ ان طوفانوں سے نکل آتے ہیں ان طوفانوں سے نکل کر خشکی کے اوپر آ جاتے ہیں اتمنان اور سکون کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنی کفر اور شرک کی زندگی کے اندر مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں اس سے گویا یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ خالصتاً اللہ کو پکارنا اور اللہ کے لئے قلب کو خالص کرنا یہ گویا انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے لیکن یہاں ان کا یہ اخلاص اس لئے ان کو فائدہ نہیں دے رہا کہ یہ ایک فطری اخلاص ہے جس سے مجبور ہو کر یہ اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن صحیح اخلاص وہ ہے کہ انسان اپنی شعوری کیفیت کے ساتھ اللہ کے لئے اخلاص پیدا کرنے والا ہو اپنے ایمان کے اندر بھی اور اپنی عبادات کے اندر بھی وہ جانتا ہو کہ انسان کے پاس مادی ذرائع اور وسائل ہیں وہ مشکلات کے اندر گرفتار ہے لیکن اس کے پاس ان مشکلات سے نجات کے لئے تمام مادی ذرائع اور وسائل مہیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی نظر خالصتا اللہ کی طرف ہے اور وہ خالص اللہ ہی کو پکارتا ہے تو یہ اخلاص ایک شعوری کیفیت کے ساتھ اس نے اپنے اوپر تاری کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے اس لئے اس اخلاص کا جو نتیجہ ہے اور اس اخلاص کی جو جزا ہے وہ اللہ کے ہاں پائے گا تیسری جو چیز ہے وہ معاملات کے اندر اخلاص ہے ایمان میں اخلاص عبادت کے اندر اخلاص اسی طریقے سے معاملات اور گفتگو کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے معاملات کے اندر اخلاص کے معنی کیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو باسٹھ میں اس کو ارشاد فرمایا اللہ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یطمعون ما انفقوا مننم ولا اذل لہم اجرهم عند ربیہم جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جت لاتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے تکلیف دیتے ہیں تو ان کو اللہ کے پاس سے ان کے عامال کا ثواب ملے گا یعنی انسان جب کسی کے ساتھ کوئی اچھا اور نیکی کا معاملہ کرتا ہے کوئی احسان کا برطاو کرتا ہے کسی کی مشکل میں کام آتا ہے کسی کے خدمت کرتا ہے کسی کے کام آتا ہے اور ایسی صورت حال میں وہ اس کا گویا محسن ہو جاتا ہے لیکن اس کام کے آ جانے کے بعد اس احسان کے کرنے کے بعد اس نیکی کے کرنے کے بعد وہ بار بار اس شخص کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو فلا موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا فلا موقع پر میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا وہ بار بار اسے یاد دلاتا ہے یہ احسان جت لانا ہوا یا کسی اور طرح سے اسے عذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے کبھی اس سے تنزیہ بات کرتا ہے کبھی اس کے اوپر اور ہستا اور تمسخر کرتا ہے اس طرح سے اس کو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر کوئی عذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے تو حب تعالی جللہ شانہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نیکی کرنا اس کا یہ احسان کرنا اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا اور اچھا برطاو کرنا اس عذیت اور تکلیف دینے سے اور اس احسان کے جتلانے سے باطل اور ختم ہو جاتا ہے لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَضَى کہ اپنے صدقات کو اپنی نیکیوں کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے باطل اور بالکل لایانی اور بے مانا مت کرو یعنی انسان جب کوئی معاملہ کرتا ہے اور اس معاملے کے اندر وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کا برطاو کرتا ہے نیکی کا برطاو کرتا ہے تو اسے اس نیکی کے برطاو کو قائم رکھنا چاہیے اور اس کے قائم رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نیکی کا وہ برطاو اور احسان کا وہ معاملہ اخلاص کے ساتھ کرے اس کو بار بار جتلائے نہیں اس کے سامنے بار بار اس احسان کا اور اس نیکی کا ذکر نہ کرے اس کے سامنے بار بار اس کو ذکر کر کے کسی عذیت اور تکلیف کے اندر اور کسی ذہنی مشقت کے اندر مبتلا نہ کرنے والا ہو اسی طریقے سے گفتگو کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے گفتگو کے اندر اخلاص کے معنی کیا ہے کہ گفتگو میں سورہ قاف کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں حق تعالیٰ جللہ شانہوں ارشاد فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ جب دو گرفت میں لانے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھ جائیں وہ کوئی لفظ مو سے نکالتا ہے اور یہ فرشتے اس کو فوراً محفوظ کر لیتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے متعین کیے ہیں یہ دونوں فرشتے انسان کی تمام نیکیاں جو وہ اپنے آزا سے ہاتھ اور پاؤں سے سر انجام دے رہا ہے ان نیکیوں کو بھی لکھ رہے ہیں جو گناہ اس سے سردد ہو رہے ہیں ان گناہوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں جو لفظ وہ مو سے نکال رہا ہے اس لفظ کو بھی وہ لکھ رہے ہیں اور اس لفظ کا بھی ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے لہذا انسان کو گفتگو کے اندر انتہائی محتاط ہونا چاہیے اس کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں کسی لفظ کے اوپر گرفت نہ ہو جائے کہیں کسی لفظ سے کسی کو مشقت اور تکلیف نہ ہو جائے کہیں کسی لفظ سے کسی کو دکھ اور عذیت اور علم اور افسوس کا سامنا نہ ہو جائے اس طریقے سے اس کی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ایک خاص قسم کا حلم ہو ایک خاص قسم کی محبت ہو دوسرے کے لیے خاص قسم کی حلاوت ہو دوسرے کی خدمت کا اور اس کو ذہنی سکون اور اتمنان پہنچانے کا ایک جذبہ ہو یہ اس کی گفتگو کے اندر ایک تو بات ہونی چاہیے دوسرے یہ کہ اس کی گفتگو جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زبانی گفتگو اور دل اور قلب کی کیفیات وہ بھی یقصہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہونا چاہیے کہ انسان زبان سے تو دفتگو کر رہا ہے اس کے محاسن بیان کر رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے مخاطب کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے لیکن دل دل میں اس کو برا برا کہہ رہا ہے دل دل میں اس کے لیے اچھے جذبات اور اچھے احساسات کا اظہار نہیں کر رہا تو یہ گویا اخلاص کے خلاف ہے گفتگو میں اخلاص کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جو بات اور جو جذبات اور احساسات اچھے جذبات اور احساسات دوسرے کے لیے بیان کر رہا ہے جن جذبات اور احساسات کا اظہار اپنی زبان سے کر رہا ہے دل میں بھی وہی جذبات اور وہی احساسات اس کے موجود ہوں یہ گفتگو کا اخلاص ہوا کرتا ہے ایمان میں اخلاص عبادات میں اخلاص گفتگو میں اخلاص کے بعد اب ہم آتے ہیں دعا میں اخلاص دعا میں اخلاص کے معنی کیا ہے کہ دعا میں اخلاص اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ انسان دعا کر رہا ہو کہ وہ اللہ کو اپنی حاجت رواہ سمجھتا ہو وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہو اور یہ بات اس کے قلب و ذہن کے اندر بڑی پختہ ہو کہ میری کوئی بھی ضرورت ہو میری کوئی بھی حاجت ہو وہ پورا کرنے والی ذات اور ہستی صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے اللہ کے علاوہ میری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا میری ضرورتیں کوئی پوری نہیں کر سکتا لہذا وہ اللہ کے سامنے اپنی ہر حاجت کو رکھے اللہ کے سامنے اپنی ہر ضرورت کو رکھے چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو چاہے وہ بڑی ضرورت ہو اور اس یقین کے ساتھ رکھے کہ اللہ تعالی میری اس ضرورت کو میری اس حاجت کو میری اس دعا کو میری اس پکار کو اور میری اس سوال کو ضرور سنے گا اور ضرور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے گا اور مجھے عطا فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جڑوانے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرو یعنی معمولی سے معمولی بات بھی اگر تمہیں پیش آ رہی ہے معمولی سے معمولی ضرورت بھی اگر پیش آ رہی ہے تو اس معمولی ضرورت کا سوال بھی ہمیں اللہ ہی سے کرنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے اس ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے اس اعتقاد کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ میری اس پکار کو میری اس دعا کو میری اس سوال کو ضرور سنے گا اور سننے کے بعد ضرور پورا کرے گا یہ ان اخلاص کی ان کیفیتوں کو اور ان گوشوں اور ان پہلوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانی زندگی پر اخلاص کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس کی عبادت کے اوپر اخلاص کیا ہوگا اس کی معاملات کے اوپر اخلاص کا اثر کیا ہوگا اس کی گفتگو اور اس کی خیالات اور اس کی دعاوں پر اخلاص کے اثرات کیا ہوں گے اس زمن میں سب سے پہلا جو اثر ہے جو انسانی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی سہولت اور ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اخلاص نیت سے کیا ہوا یہ کام اس کی عبادت بن جاتا ہے اور اس اخلاص نیت کی برکت سے انسان کے سارے کے سارے کام حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا اس کا سونا جاگنا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا یہ ساری کے ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں ایک انسان اس اخلاص نیت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے کہ میرے اندر طاقت پیدا ہوگی اور اس طاقت کے ذریعے سے میں اللہ کی عبادت کروں گا میں اللہ کی مخلوق کے خدمت کروں گا تو یہ کھانا بھی اس کا عبادت بن جاتا ہے وہ سوتا اس نیت سے ہے کہ میں اپنی طاقت کو بحال کروں گا اور اپنی طاقت کو بحال کرنے کے بعد اللہ کی عبادت یکسوی کے ساتھ کروں گا اللہ کی مخلوق کے اور انسانوں کی خدمت کروں گا تو اس کا یہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ میں اس تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچاؤں گا لوگوں کو فائدہ اور منفات پہنچاؤں گا لوگ میرے اس فند سے اور میرے اس علم سے فائدہ حاصل کرنے والے ہوں گے تو اس کا یہ تعلیم حاصل کرنا اس کا یہ پڑھنا عبادت بنتا چلا جائے گا گویا اللہ تعالی نے یہ ایک ایسی ہمیں چابی دے دی ہے کہ اس چابی کے ذریعے سے ہم اگر اپنی زندگی کے تعلیم کو کھول لیں اپنی زندگی کے معاملات کے تعلیم کو اس چابی کے ذریعے سے کھولیں تو زندگی کے تمام معاملات خود و خود عبادت بنتے چلے جائیں گے اور یہی ایک ایسی چابی ہے کہ اگر ہم زندگی کے اندر خدا نہ خاستہ اخلاص سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں ہماری عبادتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس کے نام آمال میں نیکیاں نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالی سے دریافت کرے گا کہ اے اللہ میں نے زندگی میں بہت نمازیں پڑھی تھی بہت صدقات اور خیرات کیے تھے لوگوں کی بڑی خدمتیں کی تھی وہ ساری نیکیاں میرے نام آمال میں سے غائب کیوں ہو گئی ہیں حق تعالی جللہ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تُو نے نمازیں اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تجھے نیک کہیں لوگ تجھے متقی اور پہیزگار کہیں وہ لوگوں نے کہہ دیا تُو نے صدقات اور خیرات اس لیے کیے تھے کہ لوگ تجھے سخی اور داتا کہیں لوگ تجھے بڑا دیندار کہنے والا اور لوگ بڑا تجھے دولت مند سمجھیں وہ لوگوں نے سمجھ لیا تُو نے جو اور نیکیاں کی تھی وہ بھی اس لیے کی تھی کہ لوگوں میں تیری شہرت ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ہو ایک باکردار اور ایک نیک انسان وہ لوگوں نے سمجھ لیا تو جو جزا اور جو بدلہ تُو اپنے ان کاموں سے چاہتا تھا وہ جزا اور بدلہ تجھے مل گیا اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آ گیا تو گویا اخلاص کے ذریعے سے یا تو انسان اپنی تمام چیزوں کو عبادت بنانے والا ہوگا یا اپنی عبادتوں کو بھی اس اخلاص کی وجہ سے اور اس اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے عبادتوں کو بھی ضائع کر دینے والا ہوگا دوسرا اثر انسانی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جتنا انسان کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہوگا چنانچہ قرآن حکیم نے اس واقعے کو جا وجا بیان فرمایا کہ جہاں حق تعالیٰ جلل شانہو نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم کی اطاعت میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور جب نکال دیا تو اس نے ایک بات کہی کہ میں اب تیرے راستے سے ان انسانوں کو بھٹکاؤں گا لیکن اس بھٹکانے کی صلاحیت کے حاصل کرنے کے باوجود جو بات اس نے کہی اللہ کی قسم کھا کر اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہ خدا کے قسم تیری عزت کے قسم اے پروردگار میں ان سب کو تیرے راستے سے ضرور بھٹکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے سورة الحجر کے اندر بھی یہ مضمون تقریبا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے اندر جتنا اخلاص زیادہ ہوتا چلا جائے گا اس کے ایمان میں بھی اخلاص ہوگا اس کی عبادت کے اندر بھی اخلاص ہوگا اس کی دعا میں بھی اخلاص ہوگا اس کی گفتگو اور معاملات کے اندر اور اس کے زبان کے اندر بھی اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا اور جتنا انسان شیطان کے حملوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے شیطان کے وسوسوں سے جتنا متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے جب انسان یہ محسوس کرے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ شیطان کے حملوں سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے شیطان کے وسوسوں کے اندر زیادہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے تو سمجھ لیے کہ اس کی زندگی کے اندر اخلاص کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے وہ جائزہ لے اپنی عبادات کا وہ جائزہ لے اپنے ایمان کا وہ جائزہ لے اپنے اعمال کا اپنے معاملات کا اور اپنے گفتگو کا اور اس بات کو جانچنے کی اور جاننے کی کوشش کرے کہ کہاں اخلاص کے اندر کمی ہے کہ جس کی وجہ سے اور جس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ انسان شیطان کے حملوں سے زیادہ سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تیسرا اثر انسانی زندگی کے اوپر اخلاص کا یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کی وجہ سے ہر عمل کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اخلاص کے نہ ہونے سے ہر عمل کی قدر و قیمت جو قدر و قیمت والا بھی ہو اس کی بھی قدر و قیمت ختم ہوتی چلی جاتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے نہ ہونے سے ہجرت جیسا عظیم الشان عمل اس کو ضائع ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہو الى دنیا يصیبها امی مراہتی یتزوجها فہجرتہو الى ما حاجرہ الی کہ جس شخص کی ہجرت کسی دنیا بھی مقصد کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو فہجرتہو الى ما حاجرہ الی تو اس کی ہجرت پھر اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے لیکن اس کے برقس اگر ہجرت کا عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے ہجرت کا عمل خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا جاتا ہے اس کے متعلق اقتعالا جللہ شانو ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن کانت حجرتہو الى اللہ ورسولی فہجرتہو الى اللہ ورسولی کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف متعین کی جائے گی اور سمجھی جائے گی اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی قدر اور اس کی منزلت اس کی قیمت اس کی ویلیو جب ہی ہوتی ہے کہ جب انسان وہ عمل اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو اور ایک ایسا عمل بھی اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں قابل قدر ہو جاتا ہے کہ جس کی ویسے کوئی قدر اور ویسے کوئی قیمت شاید نہ ہو لیکن اخلاص کی وجہ سے اس عمل کے اندر ایک قدر اور ایک قیمت پیدا ہو گئی اسی طریقے سے اخلاص کے نہ ہونے سے ایک قدر والا عمل ایک قابل قدر عمل ایک ایسا عمل جس پر اللہ تعالی جنت کی بشارت دیتا ہے ایک ایسا عمل کے جس کی وجہ سے اللہ تعالی جنت کے عالی ترین درجات اور مراتب کی خبر دیتا ہے وہ عمل بھی ضائع ہوتا چلا جاتا ہے اس عمل کے بھی ضائع ہونے اور باطل ہونے کی خبر اللہ تعالی دیتا ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کیا گیا وہ عمل پھر کیا حیثیت اختیار کرتا ہے؟ اس حیثیت کو حق تعالی جللہ شانہو نے ایک اور مقام پر بہت ہی خوبصورت مثال کے ساتھ بیان فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ جو لوگ اپنے کام اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے اخلاص سے خالی ہو کر کرتے ہیں جب ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کے ان کاموں کو اڑتی ہوئی دھول کی طرح بنا دیں گے یعنی جیسے ایک اڑتا ہوا غبار ہوتا ہے جیسے اڑتی ہوئی ایک دھول ہوتی ہے اس اڑتی ہوئی دھول کا اور اس اڑتے ہوئے غبار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے کوئی عمارت نہیں تعمیر کی جا سکتی اس سے انسان کوئی گھر نہیں بنا سکتا اس سے انسان کوئی حفاظت اور کوئی اپنے لیے جھت نہیں مہیا کر سکتا اسی طریقے سے انسان کے یہ اعمال کہ جو انسان اخلاص کے بغیر کر رہا ہے وہ ہواہم منثورہ یعنی اڑتی ہوئی ایک دھول کی مانند ہو جائیں گے کہ جو انسان کے لیے کسی قسم کا تحفظ فراہم کرنے والے نہیں ہوں گے کسی قسم کی حفاظت فراہم کرنے والے نہیں ہوں گے نہ وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا نہ وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہوگا نہ اللہ کے غصے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہوگا تو یہ ساری کی ساری باتیں جن سے ایک اخلاص کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہوتا جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غیض غضب سے اپنے آپ کو بچانے والا اور محفوظ کرنے والا ہوتا اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری دیواریں وہ سارے محافظے ختم ہو گئے اور انسان کے لیے اس کے اعمال بالکل ایک اڑتی ہوئی دھول کی طرح ہو گئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں یوں بیان فرمایا فرمایا اخلاص کے بغیر عمل محض ایک مشقت ہے ایک تکلیف ہے بس ایک تکلیف انسان نے کر لی ہے کچھ وقت ایک عمل کے ساتھ گزار لیا ہے اور وہ اس تکلیف کے اور اس مشقت کے اور تھکاوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور فرمایا سچائی کے بغیر ہر عمل انسان کا ایک دھوکہ ہے اخلاص کی طرح صداقت بھی انسانی زندگی کے اندر اور سچائی انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہے اور جس طرح اخلاص کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر گوشے سے ہے انسان کے ایمان سے بھی انسان کے اعمال سے بھی اس کی عبادات سے بھی اس کے معاملات سے بھی اس کی گفتگو سے بھی اسی طریقے سے صداقت کا تعلق بھی انسان کے ہر شعبہ زندگی سے ہے اس کے نظریے اور فکر سے بھی ہے اس کے ایمان سے بھی ہے اس کی عبادات سے بھی ہے اس کے معاملات سے بھی ہے اور اس کی گفتگو اور اس کے بولنے چالنے سے بھی ہے یہ صداقت انسانی زندگی کے اندر کتنی اہمیت کے حامل ہے ہمیں اس اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا وحی کا پیغام اللہ کی طرف سے آیا تو سب سے پہلے جب آپ نے دعوت دی قریش مکہ کو اس اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف بلایا تو اس دعوت کے دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے ایک گواہی لی وہ گواہی کس چیز کی تھی وہ گواہی اپنی سیرت اور کردار کی تھی اور اپنی سیرت اور کردار میں سے کس چیز کی گواہی تھی صداقت کی گواہی سچائی کی گواہی تھی آپ کوہ صفا پر چڑھے اور کوہ صفا پر چڑھنے کے بعد آپ نے سرداران قریش کو بلایا سرداران قریش کوہ صفا کے صفا پہاڑ کے نیچے کی طرف کھڑے ہیں آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہیں آپ ان لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھو اے سرداران قریش تم لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے ہو پہاڑ کے دوسری طرف کا منظر تمہارے سامنے نہیں ہے میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں میرے سامنے پہاڑ کے دونوں طرف کا منظر ہے اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے بڑا جری اور بڑا بہادر بڑا طاقتور اور بڑا مسلح قسم کا لشکر ہے جو اگر تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو تمہیں سب کو تباہ و برباد کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے ان تمام سرداران مکہ نے یہ بات کہی کہ ہم اس بات کا ضرور یقین کریں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی سے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دعوت دین دین دینے سے پہلے اپنی صداقت اور اپنی سچائی کی گواہی معاشرے سے کیوں لی اس لیے لی کہ اسی صداقت اور سچائی کی گواہی کے اوپر آپ کی پوری نبوی زندگی کا دار و مدار تھا اگر معاشرہ اس بات کا قائل نہ ہوتا اگر معاشرے کا اس بات پر یقین اور اعتقاد اور اتمنان نہ ہوتا کہ آپ اپنی زندگی میں صرف اور صرف سچ بولتے ہیں تو یقینا آپ کا دعوی نبویت ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتا ایک لمحے میں کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب یہ تو شخص جھوٹا آدمی ہے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے آج بھی اس نے جھوٹ ہی بولا ہوگا جھوٹا ہی دعویٰ کیا ہوگا اس لیے آپ کے دعوی نبویت کو آگے چلنے کے لیے یہ بات نہایت ضروری تھی یہ بات نہایت لازمی تھی کہ معاشرہ آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کی گواہی دے اگر آپ کی صداقت اور سچائی معاشرے کے اندر مسلم ہیں تب تو آپ کے کچھ ماننے والے پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر معاشرے نے آپ کی صداقت اور سچائی کو تسلیم نہیں کیا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک فرد بشر بھی آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر صداقت اور سچائی نہایت اہمیت کے حامل ہے انسان جب صداقت اور سچائی کا دامن ہاتھ سے تھام لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا اتمنان پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اس طرح سے صداقت اور سچائی کو چھوڑنے کے بعد انسان ایک بیچینی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اسے ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے کہیں اصل حقیقت لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے اس لیے صداقت اور سچائی انسانی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا اتمنان پیدا کرتی ہے ایک خاص قسم کی یکسوی پیدا کرتی ہے اس کے ہر کام کے اندر ایک خاص قسم کی یکسوی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک خاص نہج سے کام کرتا چلا جاتا ہے اب وہ اتمنان سے تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اب وہ اتمنان سے عبادات بھی سر انجام دے رہا ہے اتمنان کے ساتھ اپنے معاملات بھی سر انجام دے رہا ہے اتمنان کے ساتھ وہ ساری باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اسے کسی بھی مرحلے اور کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اندیشہ اور کوئی خوف اس کے سامنے نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور صداقت اور سچائی کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے والا ہے اس لیے ایمان اور اطاعت کے بعد اب ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب ہم نے ایمان کو سمجھ لیا جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ایمان کا ایک تقاضہ تقوی ہے اور ایمان کا ایک تقاضہ اطاعت ہے ایمان کا فکری اور نظریاتی تقاضہ تقوی ہے اور ایمان کا عملی تقاضہ اطاعت ہے اور ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ اطاعت ہمیں اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے تو جب ہم ایمان کے بعد اطاعت کے لیے تیار ہو گئے تو اب ہمارے لئے یہ بات ایک لازمی اور ضروری حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اس اطاعت کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اپنے اندر صداقت پیدا کریں اور یہ اطاعت اور فرمبرداری اللہ کے احکام کی اطاعت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت ہو آپ کی سنتوں کی پیروی ہو آپ کے فرامین اور آپ کے تعلیمات کی اتباع اور پیروی ہو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے اس میدان میں داخل ہونے کے لئے ہمارے اندر اخلاص کا پیدا ہونا سب سے زیادہ ضروری اور نہایت اہم بات ہے اگر اخلاص نہ پیدا ہوا اور بغیر اخلاص کے ہم نے اتباع اور پیروی شروع کر دی بغیر اخلاص کے ہم نے ایمان قبول کر لیا بغیر اخلاص کے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ نہ اس ایمان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ اس اطاعت کی کوئی منفات ہوگی نہ وہ اتباع اور پیروی ہمارے لئے آخرت کے اندر کام آنے والی ہوگی نہ وہ اتباع اور پیروی ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے لئے مفید اور کارامت ثابت ہوگی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو اختیار کرنے سے پہلے اخلاص اور صداقت کا پیدا ہونا ضروری ہے اس اخلاص اور صداقت کے پیدا ہو جانے کے بعد اب ہمیں عملی اور اخلاقی زندگی کے اندر داخل ہونا ہے اور اس عملی اور اخلاقی زندگی میں داخل ہونے کے لئے ہمارے پاس دو بڑے سرچشمیں ہیں ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اقدار اور وہی بات جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں ارشاد فرمایا تھا کہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوئے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت چنانچہ یہ دو چیزیں ہم اختیار کر لیں ان دو باتوں کو ہم مضبوطی سے تھام لیں اور اخلاص کے ساتھ تھام لیں مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو یقینا ہمارا ایمان بھی درست ہوتا چلا جائے گا ہماری عبادتیں بھی درست ہوتی چلی جائیں گی ہماری اطاعت بھی درست ہوتی چلی جائے گی ہمارے معاملات بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے ہماری گفتگو اور ہماری زندگی کا ہر گوشہ جو ہے وہ درست ہوتا چلے جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اقدار کیا ہیں وہ اخلاقی انقلاب کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا وہ اعلی ترین اخلاقی اقدار اور روایات کیا ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے لیکسر کے اندر ہم اس پر گفتگو کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین